اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کے اوپر ایک خاتون کے حراسانی کے الزامات میں ایک نئی بحث چھیڑ دیئے معاملہ بہت شدت اختیار کر رہے ہیں ایک طرف تو سپریم کورٹ کے اپنے سینئر ترین جج آئیس وقت آپس میں گتھم گتھیں اور اس دوران ایک خاتون کی طرف سے یہ الزام آئد ہونا کہ اس کو حراسان کیا گیا ہے اور حراسان بھی جو سپریم کورٹ کے بڑے ججزیں ان کی طرف سے تو یہ معاملہ مزید گمبیر ہو گیا ہے ایک تو جو سیویلین کا ملٹری ٹرائل ہے اس کے بعد جسس اجازال احسن صاحب کا ایک خط اس خط نے قاضی صاحب کو تو بالکل ادھڑ کے رکھ دیا ہے قاضی صاحب کی اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہے ان کے لیے عدالت کو چلانا مشکل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاضی صاحب کے جو یار خاص ہیں سردار تارک مسود صاحب ان کے اوپر جو الزامات لگیں وہ انتہائی گناہونے ہیں وہ بڑا خوفناک پہلو اس کا آج ایک سامنے آیا ہے اور قاضی صاحب جو ہیں وہ بالکل بے بس ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قاضی صاحب کو اجازال احسن صاحب کے خط نے تقریباً کلین بولڈ کر دیا ہے خط انہوں نے لکھا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ سات ممبر بنچ جو سیویلین کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ سنے گا سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ سات ججز بیٹھیں گے اور پھر اگر کسی جج نے انکار کیا تو اس کے بعد کوئی جونئر جج اس کے اندر بیٹھے گا لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار یقین دھانی کروانے کے باوجود یہ سب نہیں ہوا اور انہوں نے اجلاس جو شروع ہونا تھا جو تین رکنی کمیٹی تھی اس میں چونکہ اجازال احسن صاحب بھی اس کے ممبر ہیں اور اس وقت تو سارے فیصلے اجازال احسن صاحب کو بالکل آؤٹ رکھ کے ہو رہے ہیں فیصلے دو سینئر ترین جج کر رہے ہیں سردار تارک مسود صاحب کر رہے ہیں اور کازی فائز لیسا صاحب کر رہے ہیں تو آج انہوں نے جو خط لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ دونوں خصوصی بنچز کی تشکیل کو کمیٹی کے سامنے رکھا رکھا جاتا تو میں اپنی رائے دیتا آپ نے یہ سب بالکل مجھے آؤٹ کر کے کیا اور سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے میں مکمل طور پر لا علم تھا اور اس خط کے بعد تو ایک بھونچال آگیا کہ یہ چل کیا رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ اتنی بڑی لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گی ہے اور یہ کس کے اندر شروع ہوئی ہے بھئی یہ سپریم کورٹ کے اندر اور کازی کی کورٹ میں شروع ہوئی ہے اس کے فوری بعد ایک اور اعتراض سامنے آتا ہے یہ اعتراض کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ایک اور سابق چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس جواد اس خاجہ اور انہوں نے اعتراض کیا اگین سردار تارک مسعود کی اوپر ایک خاتون نے جو الزام لگائیں اس کی طرف بھی میں آتا ہوں ابھی کچھ دیر میں لیکن یہ الزامات لگائیں سردار تارک مسعود کی اوپر ان کے جو سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں جو سیویلین کے ملٹری ٹائل کے خلاف ایک درخواست لے کر سپریم کورٹ کے اندر آئیں انہوں نے کہا جیسے کہ سردار تارک نے چھبیس جون کو دستخط شدہ نوٹ میں اپنی رائے دی جسٹس سردار تارک مسعود نے سیویلین کے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا اس وقت جب اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہو کر اس نو ممبر بنج کے سامنے یہ الٹی جائیں کر رہے تھے کہ آپ آج بیٹ جائیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور سردار تارک مسعود صاحب عمر عطا بنجال کے بغز میں آ کر وہ اس بینج سے اٹھے اور ڈھنڈے کے زور پہ انہوں نے وہ بینج برخواست کروایا اور وہاں سے وہ چلتے بنے اٹھ کر وہ چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹ لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو درخواست ہے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے جس سے سردار تارک نے کہا کہ قانون کو پہلے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد سردار تارک نے کہا کہ فوجی عدالتوں سے متعلق اپیلوں کو سننا انصاف کے حصولوں کے منافع ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اتراز ان کی اوپر آئیت کیا گیا کہ آپ نے اس سے پہلے جو اپنی اپینین دی ہوئی اپنی رائے دی ہوئی ہے ملٹری کورٹ کی کیس میں اب آپ اس کی اپیل کے اندر اس بینج کا حصہ نہیں بن سکتے اور انہوں نے کہا کہ جو سیویلین کے ٹرائل کا لدم قرار دینے سے متعلق اپیل پر نئے بینج کی تشکیل کے لیے جیزز کمیٹی کو معاملہ بجوایا جائے یہ کون کہ رہے جی سپریم گوٹ کے سابق چیف جسٹس یہ کہہ رہے اب آتے ہیں سردار تارک مسعود صاحب کی اوپر لگنے والے الزامات میں اب جی صدر جو سیویل سوسائٹی نیٹورک آمنہ ملک ہیں انہوں نے وفاقی متصب کے اندر ایک درخواست دائر کی ہے سپریم جوڈیشنل کانسل کے کچھ ارکان نے انہوں نے کہا کہ مجھے حراسان کیا ظاہر ہے ان کا الزام یہ تھا کہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے سردار تارک مسعود کو للکارہ ان کی خلاف ایک درخواست دی اور قاضی صاحب نے اس خاتون کو بلا کر دھمکیاں دی اور یہ ساری دھمکیاں ریپورٹ ہوئیں میڈیا کے اندر آئیں اس خاتون نے خود انٹرویوز دیے اور قاضی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے ہم آپ کو وہاں بہی دیں گے جہاں سے آپ واپس نہیں آسکیں گے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ثبوت کہاں سے آئے انہوں نے کہا سولہ جون دوہزار تئیس کو سردار تارک مسعود کے خلاف شکایت درج کی بیس نومبر دوہزار تئیس کو سپریم جوڈیشل کانسل نے مجھے طلب کیا سپریم جوڈیشل کانسل کے دو سینئر ممران نے بتمیزی کی اور حراسہ کیا سپریم جوڈیشل کانسل نے شکایت ایسے نمٹائی جیسے ذاتی مفاد ہو جسس قاضی فائز عیسیٰ کے رویہ سے ایسے لگا جیسے ان کے خلاف یہ شکایت کی تھی میں نے میرے معاملے میں جج اپنی حلف کی خلاف ورزی کی جج نے اور سپریم جوڈیشل کانسل میں جو رویہ اپنایا گیا قانونی طور پر ناقابل قبول تھا تزلیل آمیز رویہ کی وجہ سے کانسل میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی یہ انہوں نے الزام آئیت کیے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ غیر امتیازی سلوک نہیں رکھا میرے ساتھ امتیازی سلوک رکھا گیا اور مجھے ذہنی عذیت کا شکار کیا اور حراسہ کرنے پر قانون کے مطابق انصاف فرام کیا جائے حراسہ کرنے والے کے خلاف کاروائی نہ کرنا بھی میرے لیے تکلیف دے ہے مسلسل حراسہ کرنے پر سردار تارک مسعود کی خلاف ایکشن لیا جائے اب یہ جو خاتونیں انہوں نے الزام آئیت کی ہے تارک مسعود صاحب کی اوپر بھی اور قاضی صاحب کی اوپر بھی اب یہ تو لڑائی ایک طرف چل رہی ہے ایک طرف اب سپریم کورٹ کے اندر جو بنچز کی تشکیل کا معاملہ ہے وہ اس وقت کھلا ہوئے اور قاضی صاحب جو اپنا خط لکھنے سے پہلے دو تین چار صافیوں کو دیتے تھے اب خدا کی ایسی پھٹکار پڑی ہے وہ صافی آپ اس میں لڑ رہے ہیں ایک کہہ رہے آر یہ جس کے قریب وہ قاضی صاحب آپ یہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا کہہ رہے نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے وہ آپ اس میں اب لڑ رہے ہیں ہمارا مزاق اڑایا گیا تھا جب ہم بنجال صاحب کو مل کے آئے تھے ہمارا بڑا مزاق اڑایا گیا تھا اور جھوٹی خبریں چلائی گئی تھی کہ یہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا لیکن اب وہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں برحال اب سردار جو جسس مظاہر نکوی صاحبیں انہوں نے ایک اور درخواست ڈالی ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی جسس مظاہر نکوی نے معمول کے مقدمات کی سماعت میں بنج تبدیل کرنے کی درخواست کر دی انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے خلاف جو درخواست کا مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کا جو کیس اب اپن کورٹ کے اندر لگنا ہے اس میں جسس جمال خان مندخیل بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ روزمرہ کے معاملات میں جمال خان جو ہے وہ میرے ساتھ بیٹھتے تو لہٰذا یہ ایک ٹھیک تحصر نہیں ہوگا کہ جمال خان صاحب جو ہے وہ میرے اس بنج کا حصہ ہوں چونکہ انہوں نے میرا کیس سننا ہے تو لہٰذا اس بنج کو بھی انہوں نے کہا کہ تبدیل کیا جائے اور معمول کے مقدمات سننے والے مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں کہاں میچ میں جمال خان بھی شامل ہیں اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب نے کہا ہے کہ بنج کی جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا جائے یہ ایک نارمل ہے لیکن جو اس سے زیادہ بیانک ہے وہ قاضی صاحب کو اجاز علی حسن صاحب کا خط ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سردار تارک مسعود صاحب کی اوپر ایک خاتون کی الزمات اس کے بعد ملٹری کوٹس کے اندر جو سائل ہیں جس سے جواد اس خاجہ صاحب ان کے الزمات ہیں تو معاملہ جو ہے وہ کافی گھمبیر ہو گیا ایک بڑی لڑائی ہے اور قاضی صاحب کیلئے کوٹ چلانا اب مشکل ہو گیا چونکہ قاضی صاحب کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ نہیں ہم خیال بنچوں کا جو تاثر ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ سب کچھ آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سپریم کورٹ میں بڑا اچھا اچھا ہو جائے گا اور شروع میں آئے انہوں نے بڑے بڑے فلکس مارے انہوں نے جو ہے وہ سماعتیں کچھ جو تھی ان کو لائیو کر دیا اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سی سماعت لائیو ہونی ہے نہیں ہونی ہاں جو بڑا کیس ہوگا جس میں بڑی ہیڈ لائنز بننی گی حضی صاحب اس کو تو کر لیں گے باقیوں کو وہ نہیں کریں گے اب جی کل بڑا مہم دن ہے کل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہے جی کہ کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو استعدائیں خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ہیں اس کی اوپر کل الیکشن کمیشن درخواست کی سماعت کرے گا آٹھ دسمر کو الیکشن کمیشن نے اکبر اس بابر کی درخواست کی اوپر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا تھا اور پی ٹی آئی کے بانی رنماء جو ہیں ان کو بانی رنماء کہا جاتا ہے مجھے حیرت ہے ان کو تو کیک آؤٹ کر دیا تھا خان صاحب نے اور یہ بانی کہاں سے ہیں اور اب یہ جو ہے اب کل اس کی اوپر دلائل ہوں گے لیکن اس سے پہلے جو بڑی خبر ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ پشاور کی ہائی کوٹ نے الیکشن کمیشن کو روک دیا ان کو انکار کر دیا کہ ان کو منع کر دیا کہ آپ کوئی بھی آرڈر پاس نہیں کر سکتے انٹرہ پارٹی الیکشنز کے اوپر کوئی فائنل حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے اور طریقہ انصاف کی ایک بڑی کامیاب حکمت املی تھی سپریم کورٹ میں اس وقت بڑے آسیب کے سائیں اور خاص طور پر کازی صاحب کی عدالت میں اور جو اس وقت پبلک فیل کر رہی ہے بہت ساری چیزیں ہم یہاں پہ بتا نہیں سکتے یقین مانیں کہ کازی صاحب جو ہیں وہ بلکل ایکسپوز ہو گئے ہیں یہ خط کو آپ چھوڑیں اجازو لیسن صاحب کے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق فیل کرنے سے ہوتا ہے اس وقت مطلب کازی صاحب اصد تور کو اٹھایا گیا تھا تو کازی جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچ گیا تھا اب تحریک انصاف والے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کیار سب کچھ زیادہ دنیا سنتی تھی ان کی زیادہ فالونگ تھی اور ان کی اوپر تو کازی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا برحال یہ ساری چیزیں پبلک دیکھ رہی ہے اور ایک تاریخ جو ہے وہ مورخ لکھے گا اور ایک تاریخ پاکستان کی قوم بھی لکھ رہی ہے اجازدی جی اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ